اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے محمد شہزاد افیشل یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی پی ڈی ایف فائل کو ایم ایس ورڈ میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ بالکل آسان طریقہ ہے ایک ٹول ہے اس کے ذریعے آپ پی ڈی ایف فائل کو امیس ورڈ کے اندر یوز کر سکتے ہیں اسے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی پی ڈی ایف فائل کو ہم ٹیکسٹ کے اندر کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں تو بلا تخیر کی ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو پی ڈی ایف فائل دکھاتا ہوں جس کو ہم نے امیس ورڈ فائل کے اندر کنورٹ کر کے کہ ہم نے اسے ایم ایس ورڈ میں اوپن کرنا ہے اور پھر اسے ایڈٹ کرنا ہے تو سب پہلے میں چلا جاتا ہوں ڈاکومنٹ میں اور یہاں پہ یہ ایک فائل پڑی ہے انگلیش نوٹس یہ ساتھ یہ نیچے پڑی ہوئی ہے انگلیش نوٹس میں آپ کو اب اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ پڑی انگلیش نوٹس اس میں اوپن کیا تو یہ دیکھئے یوٹوپ چینل محمد شہداد افیشل یہ انگلیش میں نوٹس ہیں یہ میں نے کچھ ٹائپ کیے ہیں ایسے ہی تو یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کس طرح میں نے ٹائپ کیا اور کس لئے کیے ہیں تو میں اسے اب منیوائز کر دیتا ہوں اب میں نے اس کو کنورٹ کرنا ایم ایس ورڈ میں تو ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے چوز فائل ریڈی قدر کا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور وہی فائل کو اوپن کرنا ہے جس کو آپ نے ایم ایس ورڈ میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ انگلیش نوٹس کلک کرنے کے بعد میں نے اسے اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ کچھ سینکٹس لے گا اپلڈ ہونے میں اپلڈ ہونے کے بعد ایک مرتبہ یہ کنورٹ کرے گا یعنی ایک مرتبہ اپلڈ ہوں گے اب ہمارے جو نوٹس ہیں یعنی جو ہماری پی ڈی ایف فائل ہے اس کے بعد کنورٹ ہوگی اس کے بعد ایک مرتبہ ویب سیٹ لوڈ ہوگی یہ دیکھئے ویب سیٹ لوڈ ہوگی ہے ہاو ٹو کنورٹ پی ڈی ایف ٹو ورڈ یہ پانچ سینکٹ لے گا پانچ سینکٹ کے بعد یہ ہمارے سامنے پی ڈی ایف فائل شو ہوگی جسے ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ دیکھئے نیچے یہ دیکھئے نیچے ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہوگی جیسے میں ڈاؤنلوڈ پی کلک کیا ہے یہ دیکھئے اب میں اسے اوپن کر رہا ہوں یہ میرے پاس ایمیس ورڈ دوزر داس ہے میں نے اسے اوپن کیا ایمیس ورڈ کے اندر تو یہ دیکھئے اوپن ہو چکی ہے اب ہم اسے ایڈٹ کرتے ہیں تو وہ اوپر لکھا ہے ایڈٹ اب میں اسے سیلیکٹ بھی کر رہا ہوں اور ہم اسے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر اچھے لگے ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرا یوٹیو چینل محمد شہزاد افیشل اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے دعاوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ